چندرانی ریلوے سٹیشن ہالت یہ دیکھنے یہ حالانکہ مین لائن پہ ہے یہ ریلوے سٹیشن مین لائن پہ ہے یہ دیکھنے چھت کا حال اور اس کا بیلڈنگ جو ہے یہ بلکل خستہ ہو چکی ہے یہ ہے جی چندرانی اور یہ دفتر یہ ہے جی دفتر سٹیشن ماسٹر یہ دیکھ لیں سٹیشن ماسٹر کا کمرہ کمرے کی حالت دیکھ لیں پتہ نہیں کیوں اس کو توڑا ہے اور یہ ساتھ کا باس ہے تقریباً پانچ چھے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے خان پر کٹورے کی طرف تو یہ ہے جی چندرانی کا اور یہاں پہ بتایا جاتا کہ ریلوے سٹیشن کافی بڑا ریلوے سٹیشن ہوتا تھا اب تو یہ دیکھنا ہے اس کا جو کوارٹر ہے کوارٹر بھی بلکل خستہ ہو چکے ہیں یہ میں دوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یعنی اس سے آگے پھر آدم صاحبہ جو ہے وہ ریلوے سٹیشن آتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے ناظرین یہ ایک پرانی آبادی ہے نام ہے اس کا چندرانی یعنی یہ بھی میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت پرانی آبادی ہے یعنی اسٹیشن کے ساتھ ہی کافی بڑی آبادی ہوتی تھی یہ اور ساتھ ہی یہ پھاٹک ہے یہ یہاں پہ حالانکہ اسٹیشن میں نے کلابی آپ کو دکھایا ہے ولاہار بھی ہے لیکن اسٹیشنوں کی بیلڈنگز وہ ہیں وہ قائم ہوتا ہے میں لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہ جس طرح اس کی بیلڈنگ جو ہے یہ ٹور فوڈ کا شکا رہا ہے یہ دیکھیں اور اینٹیں اینٹیں تک اکھار کے لے گئے ہیں لوگ تو یہ اس کو ورسے کو سنبھار کے رکھنا تو گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے نا اب یہ دیکھیں یہ قرائے نام وغیرہ سارا ہر چیز لکھا ہوا ہے اس پر وہ ہی پرانا اب کہاں سے بندہ یہ دیکھیں اینٹیں اس کی حالت زار دیکھیں اس اسٹیشن کی ٹوٹ فوڈ یہ ناظرین یہ دیکھیں بہت ہی خستہ حالت ہے یہ بیلڈنگ بس اگر میں چار یا پانچ مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد دوبارہ آیا تو یہ بیلڈنگ جو ہے مجھے نظر نہیں آئے گی یہ سامنے کافی بڑی عبادی تو یہ ناظرین میں نے دکھانا تھا آپ کو چندرانی کا ریلڈوے سیشن جو سات کا بات تھے تقریباً تقریباً چھے کلومیٹر سات کلومیٹر مشرق کی طرف یعنی خان پروکٹوری کی طرف ہے رہیمی آرخان کی طرف تو یہ تو میں نے کہا میں میں نے کہا ریلڈوے سیشن تو ظاہر ہے کہ میں نے کچھ چھوڑنا نہیں ہے پاکستان کا جہاں جہاں ریلڈوے سیشن ہے وہ میں نے وہ دکھانا ہے آپ کو جیس کنڈیشن میں بھی ہوگا اسی کنڈیشن میں میں دکھاؤں گا تو یہ ناظرین میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی